اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز زائی کے اکا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش شام بیت آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں پودینے کی چٹنی بیسے تو یہ موسٹلی سب کے گھروں میں بنتی ہے لیکن ہر کسی کا ٹھیکہ ڈیفرنٹ ہے یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ آپ اس کو صبح ناشتے میں چائے اور پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ایک گٹھی پودینے کی جس کے میں نے پتے الگ کر لی اور ساتھ میں دھنیا اس کو میں نے باؤل میں پانی ڈال کے رکھ لیا تاکہ اس کی مٹی اگرہ ساف ہو جائے دو سے تین کھانے کے چمچ اناردانہ اس کو بھی میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے تاکہ اس کی مٹی اگرہ الگ ہو جائے ایک سے دو کھانے کے چمچ امبلی سات سے آٹھ جوے لہسن کے ایک ادرک کا ٹکڑا سات سے آٹھ ہری مرچے ایک چمچ نمک سوکا دنیا ایک چمچ اور یہ تادر مرچ بھی پوٹی ہوئی لال مرچ ہم نے ایک چمچ لی اور سات میں ایک چمچ زیرا یہ اتنی لاجواب چٹنی بنتی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ واقعی میں سچ میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں اب ہم اس کو مکسر میں ڈال کے اور گرائنڈ کر لیتے ہیں ہم نے جگ میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں پوٹی ہوئی لال مرچ زیرا سوکا دنیا نمک اور ہری مرچ ڈالتے ہیں اب اس میں لیسن کے جوے اور یہ ادرک شامل کر لیتے ہیں جو ہم نے بھگوئی تھی اس میں سے ہم گھٹلیاں نکال لیں گے اور یہ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ برستو دیکھئے چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے ہم نے باؤر میں نکال لی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم بجٹ میں اچھی ریسپیز لے کر آؤں تو کائنڈلی میری ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا جو جو انگریڈینٹس میں نے بتائے ہیں وہ سب اس میں ڈالیے اور پھر اس کو بنا کے کھائیے اور پھر بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ اس کو پکوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں چابنوں کے ساتھ صبح کے ناشتے میں چائے اور پراتھے کے ساتھ یہ چٹنی آپ کا لطف دوبالہ کر دے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کیسی بنی اللہ آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھے بہت جلب ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنی میز بان نوشین علی کو اجازہ دی ریئے اللہ حافظ